بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور درگو اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے جو دوست اپنے ٹورنمنٹس اور مقابلوں میں مصروف تھے وہ فری ہو چکے ہوں گے وہ فارغ ہو چکے ہوں گے اور جنہوں نے ان ٹورنمنٹس میں اور اپنے مقابلوں میں اچھی کارکردگی دکھائی ان سب کو مبارک بات جو اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے ہمیشہ کی طرح ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ غور کریں کیونکہ جو جیت ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ جیت جو ہے وہ بے حبر کرتی ہے اور جو ہار ہے وہ باہبر کرتی ہے انیسینس کے آپ کو اپنی کمزوریوں پر غور کرنا چاہیے کہاں پہ آپ کی کمزوری رہ گئی اور کہاں پہ آپ نے کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکے تو پہر دوستو ہمیں گوھر کرنا چاہیے اپنی نکامی کو اپنی کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کن کن عوامل پر کام کرنا وہ عوامل جو ہیں وہ اپنے پاس لکھ لینے چاہیے اور ایک ایک کر کے اس کو مکمل کرتے جائیں اور ٹک کرتے جائیں ٹھیک ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک مطلب موسم کے لحاظ سے جو تبدیلی آئی ہے اس وقت جو تبدیلی آئی ہے اس میں یہ ہے حاصل بات یہ ہے کہ یکدم جو درجہ رارت ہے وہ چالیس سے کراس کر جاتا ہے اور یکدم جب بارش ہوتی ہے تو درجہ رارت بیس اور انیس اور بیس اٹھارہ انیس بیس تک چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے کپوٹروں میں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی جو فیل وقت مجھے دس سے زیادہ بندوں نے ایک کال کر کے مطلب میسیجز کر کے مجھے پوچھا تو میں نے کہا یہ بڑی کومن چیز ہے چلیں اس پر آپ کو ویڈیو بنا کر دیتے ہیں تو پیارے دوستو وہ چیز ہے ڈی ہائیڈریشن جب کپوٹر ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمز پیش آتی ہیں اور ڈی ہائیڈریٹ کیوں ہوتا ہے اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ جو ہے مطلب جسے ہم تا لگنا کہتے ہیں یا تاو لگنا کہتے ہیں وہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے جب کپوٹر کو پانی کی پیاس لگی ہو اور اس کو پانی میسر نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ کپوٹر جو ہے وہ اپنے اندر منرلز کو یوز کر لیتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد آپ جتنا مرضی آپ اس کو پانی دیں وہ اس سٹیج پر نہیں آتا وہ پانی زیادہ سے زیادہ پانی پیے جاتا ہے اور اسی طرح بیٹھ کے راستے وہ پانی نکالتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے نمکیات بھی نکالتا رہتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ نتیجہ تن کپوٹر صرف پانی پیتا ہے اور اس کو کمزوری کے ساتھ بہار بھی ہو جاتا ہے اور جناب وہ آہستہ آہستہ سوکے کا مریض ہو کے وہ کپوٹر ہتم ہو جاتا ہے تو اس کا ہم نے حل کیا کرنا ہے حل یہ کرنا ہے کہ پیارے دوستو جب آپ کو پتا جلے کہ کپوٹر پانی کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور پانی مطلب وہ پوٹ کو بھر رہا ہے اپنی پانی سے اور جب آپ پوٹ کو پلٹاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ گرم نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بہت سارے اسازہ نے بہت سارے حل بھی بتائیں لیکن جو اس وقت سب سے آسان ترین حل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے جی کہ جب آپ کو یہ پتا جلے کہ میرے کپوٹر میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو آپ نے نیم اپنا ابلہ ہوا تھنڈا پانی پیارے دوستو ابلہ ہوا تھنڈا پانی لے کر ڈیل ڈیٹر پانی لے کر آپ نے ایک ساشے اور اس کا ڈالنا ہے ایک ساشے اور اس کا ڈالنا ہے اور اس کو آپ تھنڈا کر لیں روم ٹیمپریچر سے اگر زیادہ تھنڈا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے آپ وہ کپوٹر کو اس کے آگے رکھ دیں ٹھیک ہے دو دفعہ تین دفعہ وہ پیے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کی منرلز کی جو سب سے پہلے جو کانٹیٹی ہے جتنی اس کو چاہیے وہ پوری ہوگی ٹھیک ہے اور اس سے وہ اس کی پانی کی طلب جو ہے وہ کم ہو جائے گی جب پانی کی طلب کم ہوگی اور منرلز کی تداد پوری ہوگی تو پھر وہ بوک کی طلب بھی راغب ہوگا لیکن یہ آپ نے کرنا صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم آپ نے یہ تین سیرپ زبردست قسم کے یہ ایک علاج ہے آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹرائی برسن پولٹری کی شاپ سے ملے گا ٹرائی برسن لیکوڈ کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ وہ وہاں سے ہمیں ٹیکہ مل رہا ہے ٹیکہ نہیں لینا ٹرائی برسن لیکوڈ لینا ایک آپ نے یہ لے لینا ایک آپ نے فلیجل لے لینا اور ایک آپ نے لائزویٹ لے لینا یہ تینوں میں سے آپ نے سرینج سے ماب کے میر کر کے آپ نے پانچ پانچ سیسی تینوں میں سے سیرپ نکالنے ہیں اور ایک لیٹر ابلے ہوئے تھنڈے پانی میں میں یہ اسپیشلی آپ کو منشن کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی دعائی کا استعمال کریں تو ابلے ہوئے تھنڈے پانی میں استعمال کریں اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اچھا جی اب وہ ابلے ویٹھنڈے پانی میں ڈال کے اب وہ کبوتروں کے آگے رکھیں کبوتر اس کو پیئیں اس سے کبوتر کا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جتنا بھی ہو چکا ہے نقصان ہو چکا ہے ایک تو لائزویٹ اس میں ملٹی ویٹامنز بھی ہیں تو وہ بھی پورا ہوگا اور باقی جتنا اس کا جب بھی کبوتر کا مدافعہ تھی نظام کمزور ہوتا تو دوسری بیماریاں حملہ کرتی ہیں تو وہ انٹی بائیٹک ہونے کی وجہ سے ٹرائی برسن جو بہترین انٹی بائیٹک ہے وہ آپ کو وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ تیسرے دن آپ کو دوسرے تیسرے دن ہی آپ کو کبوتروں میں بہتری نظر آنی شروع ہو جائے لیکن پیارے دوستو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کبوتر جب بھی اپنی سٹیج سے نیچے جا رہا ہو تو آپ فوری طور پہ جو سب سے پہلا کام کریں آپ دانہ بند کریں دانے کی جناب پہ کوئی بھی پولٹری فیڈ کسی بھی نمبر کی پولٹری فیڈ آپ وہ استعمال کریں اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ پولٹری فیڈ کے دو چار دانے کبوتر کھا لے تو اوپر سے پانی پی لے تو اندر جا کے پھول جاتی ہے اور فوراں انرجی دیتی ہے جبکہ دانہ جو ہے دانے کو پہلے جب کبوتر کھاتا ہے وہ پہلے پانی پی کے پانی کو جذب کر کے وہ نرم ہوتا ہے نرم ہونے کے بعد وہ اس کے بعد اس کا پروسس شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً تقریباً ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دانہ نرم ہونے پر چار سے تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں مطلب کبوتر کو بو خب لگی ہے تو وہ تین سے چار گھنٹے بعد اس کو انرجی ملے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کبوتر اور زیادہ ویک ہو جائے گا آپ کا اور وہ اگر بہار میں ہے تو بہار اور زیادہ ہو جائے گا اچھا دوسری چیز جو ہے وہ اکثر جو دوست کہتے ہیں میں وہ چیز کلیر کرتا جاؤں پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ مطلب کہتے ہیں کہ ابھی بھائی میرے کبوتروں میں وائرس آ گیا تو وائرس کی آپ کو سب سے جو آسان ترین میں آپ کو ایک نشانی بتا دوں کہ وائرل ڈیزیز جب بھی آتی ہے کھڑے میں وہ سانس کے ذریعے آتی ہے اور وہ سانس کے نظام کو تباہ کرتی ہے اگر آپ کے کھڑے میں سانس کا نظام ٹھیک چل رہا ہے اور یہ جو ڈائیجسٹیو سسٹم میں نظامی نظام ٹھیک نہیں چل رہا تو پیارے دوستو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کھڑے میں وائرل ڈیزیز نہیں آئی وائرل بیماری نہیں آئی وائرس سے پھیلائی ہوئی بیماری نہیں آئی آپ کے کھڑے میں کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں اور باقی اگر تاؤ لگنے کی بات ہے تو تاؤ لگنے میں پیارے دوستو سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تازہ پانی آج کل دو وقت آپ تبدیل کریں ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت تازہ پانی ڈالیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میں لازمی کہنا چاہوں گا بہت سارے ایسے دوست ہیں جن سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا دی ہم تو پانی اٹھا دیتے ہیں دانے کے بعد آج کل پانی آل در ٹائم پڑا رہنا چاہیے کبوتر پیئے حاصل طور پر بریڈنگ والے کبوتروں کے آگے سے بلکل نہ اٹھائیں کبوتر پیئے اور اپنے بچوں کو دیں ٹھیک ہے تو اگلی جو بات یہ ہے وہ یہ ہے پیارے دوستو کہ آپ کے کھڑے جو ہیں وہ ہوادار ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ان میں اگر وہ بریڈنگ والے کبوتر ہیں تو ان میں مناسب سایا ہونا چاہیے اور اندر کا اس کا ٹیمپریچر جو ہے آپ کا میکسیمم میکسیمم جو ہے وہ تیس سے بتیس ہو جائے مطلب پینتیس تک بھی قابل برداشت ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ اگر اندر کا ٹیمپریچر ہوگا تو کبوتر جو ہیں وہ لازمی طور پر ایفیکٹ ہوں گے اس کا آسان ترین جو حال ہے وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا آپ کا کھڑا زیادہ تپ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی تین چار فٹ کا فاصلہ رکھ کے آپ اس کے اوپر کوئی ایسا سایا کر سکتے ہیں کوئی ایسی چادر ڈال سکتے ہیں جس سے ڈریکٹ دوب جو ہے وہ کھڑے کی دیواروں کو اور چھت کو متاثر نہ کرے تو امید کرتا ہوں پیارے دوستو یہ چیز جو آپ کو میں نے بتائی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی پرابلمز ہمارے شوق کے حوالے سے ریلیٹڈ ہوئیں میرے علم میں ہوئیں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا بہت شکریہ جزاک اللہ